گفت گوہ تار کے کتنی پیاری میٹھے میٹھے گفت گوہ تار کے کتنی پیاری میٹھے میٹھے گفت گوہ تار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ رسالہ سے آئے گروہ السلام پیج نمبر چھے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علیہ محمد و انزل المقعد المقرب عندك یوم القیامت اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی صلو علیہ حبیب صلی اللہ وعلیہ ایک سوال تھا کہ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ والد صاحب کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا پھر آگے جا کے بڑے بھائی بھی انتقال کر گئے تو گھر کی ایک ذمہ داریاں آپ کے پاس تھی تو ماشاءاللہ امامات وغیرہ تو میں توڑا تھا یہ سمجھنا چاہ رہا تھا اور نیت بھی یہ تھی کہ آپ کی ایسے ہمیں باتیں بتا چلیں کہ جسے کئی ایسے دیکھنے سننے والے ہیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لئے یہ باتیں مسجد فائدہ مند ثابت ہوں ان دنوں شاید امامت تو کر رہا تھا میں شہید مسجد میں تھا شاید میں یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں آپ نے خود اپنا ایک بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے کہ کوئی جیسے امامت یا عالم والا یا کوئی پیر گھرانے والا یعنی کوئی ایسا گھرانا پیچھے سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ والی صاحب امام ہو یا کوئی اس طرح کوئی نظام تو آپ ایک تو امامت کی طرف کیسے کہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی تھوڑی سی خلاصہ بیان فرما دے پھر یہ سارا کیسے تھا اب اپنے بارے میں بھی فرمائیں اور لوگوں کو بھی ارشاد فرمائیں کہ ان کو کس انداز رہنا چاہیے ہمارا گھرانا جو تھا وہ ذہر متوسط درمیانہ گھرانا تھا میڈل کلاس ہاں پارٹی تو تھے نہیں ہم لوگ جنرلی جس کو غریب طبقہ کہتے ہیں اس ٹائپ کہتے ہیں تو اب بھائی جب تھے جب تو ہم دونوں بھائی مل کے جھاڑو کا کاروبار ہاں جھاڑو کا کاروبار تو تھا برابر ہے اسی کے لیے گئے تھے بھائی اور حدثہ ہوا تھا ان کا اور ان دنوں میں امامت بھی کر رہا تھا شاید وہ شہید مسجد میں کر رہا تھا یا نور مسجد میں کر رہا تھا یہ ذہن سے نکلی ہے بھائی کے انتقال کے بعد ذہر ہے ذمہ داری میرے اوپر آئی اب وہ ترکہ تقسیم کرنے کا بھی مسئلہ ہوا کیونکہ ہمارے والی صاحب کی وفات کے بعد تو ہم اسے ہی بس جی رہتے اب وہ ہمارے بھائی کے بال بچے بھی تھے بیوہ بھی تھی پھر میں حضور مفتی عظم پاکستان کی خدمت میں ان دنوں حضریوں کے میرے دور تھا مفتی عقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ان سے جا کر میں نے وہ ترکہ تقسیم کرنے کے تعلق سے فتوہ وغیرہ حاصل کیا کیا کرنا ہے کسے کرنا اور جتنا ہو سکا وہ مطلب بہت ساری ہیں کہ مطلب اب چاہے وہ سوئی تھی یا پہاڑ تھا ہمارے پاس وہ سب میں ترکہ یہ ایک بڑا آزمائش والا معاملہ ہے عام طور پر جائداد ہوتی ہے بلڈنگ ہوتی ہے یا کاروباری کوئی مال ہوتا ہے اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ترکہ ہے ترکہ گھر کی سوئی میں بھی سب کا حصہ اگر وہ جس کی وفات ہوئی اس نے سوئی چھوڑی گھڑی چھوڑی انگوٹی چھوڑی کلم چھوڑا کاغست چھوڑا جو بھی انہیں کہ جس کو مال کہا جائے در تو اس میں وہ ترکہ ہے لیکن وہ ورثہ تقسیم ہوگا اب میں اپنی مرضی سے والد کا کلم لے لوں یا اپنے بھائی کا کلم لے لوں اور ورثوں سے بتائے بغیر جیسے تو یہ نہیں ہو سکے گا یہ سب کا ترکہ بٹے گا ہر چیز کا تو یہ ایک دشوار کام تھا تو جس جتنا ہو سکا میں نے کوشش کی اس کی تقسیم کی اور اب میں نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا لیکن اب زارہ زندگی تو گزر ہی جاتی ہو وقت بھی گزر گیا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کچھ نے کچھ حد پر مارتا رہا میں کام کرتا رہا امامت کرتا رہا اور آخر کار وہ دعوت اسلامی کی سعادت ملی اس دوران میری ماں بھی کچھ ہی عرصے میں بھائی کے انتقال کے بعد ماں بہت روتی تھی اور غمزت آتی جوان بھائی تھا پینتالیس سال چالیس سال کوئی اتنی عمروں کی میرے بڑے بھائی کی تو زیادہ جوان موت تھی ایک طرح سے والدہ گل گل کے بیچاری وہ فوت ہو گئی اس کے بعد یہ کہ والدہ کی وفات کے کچھ ہی ماں کے بعد شاید میری شادی بھی ہو گئی اور اس طرح نظام چلتا رہا نہیں نہیں والدہ کا جب انتقال ہوا تب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی نہیں شادی آپ کی ماں کے انتقال کے بعد ہوئی آپ کی یہاں وہ میرا اکشیر ہے کلام میں وہ میں ننہ تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں یا رسول اللہ یہ اس میں گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ یہ مطلب میرے جذبات کی ایک طرح سے عقاسی ہے کہ وہ ان دنوں کتنا غمزدہ تھا یہ انہی اسی دور میں یہ کلام میں نے لکھا تھا کلام لکھنے کا سلسلہ دعوت اسلامی سب پہلے سے جاری ہے سب سے پہلا کلام کون سا لکھا آپ نے پہلے اصل میں گجراتی میں گجراتی میڈیم سے پڑا ہوں تو ہمارے ہیں اتنا چلن نہیں ہے گجراتی سو چھے کیم چھے اور گجراتی اتنی مظلوم ہو گئی ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں ہم گجراتی ہیں جب ان سے میں گجراتی بات کرتا ہوں تو بعض لوگوں نے تاجیب ہوتا ہے ان کو بھی گجراتی اب وہ بولتے ہیں بس وہ جس طرح بعض لوگ اردو بولتے ہیں عجیب وغیب اردو بولتے ہیں اس طرح کی وہ بیچارے گجراتی بول رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں آتی ہوتی تو گجراتی بھی ظاہر ہے جس طرح اردو کا پورا ایک نظام اس طرح گجراتی بھی ایک باقیدہ زبان ہے بہت اچھی زبان ہے اب بھی ہو سکتے ہیں نکلتے ہوں گے تمہیں اس میں مشاعروں میں حصہ لیتا تھا لیکن یہ کہ ناتیا ناتیا یا منقبت اس میں مطلب آپ کو گجراتی شعر سنائیں آپنا آتن رسول نو نے آ من رسول نو چھے ون رسول نو نے اپ ون رسول نو یہ بھی ایک کلم کا مطلب ہے ایک مقتہ مجھے یاد آگیا مانگیوں چھے عشق نبی مانگی نا دنیا اینے مانگیوں چھے عشق نبی مانگی نا دنیا اینے مجھے اتار سمجھدار نجر آوے چھے دنیا اردو ترجمہ بھی کر دیں یہ تو سہی تو کہہ رہے ہیں یہ تو آسان تو ہے یہ میرا قرآن احساس تاہوز دنیا کی دولت کی فیروانی نہیں پاکہ کی محبت کی فیروانی ہو جائے اس کا زخیرہ مل جائے عشق رسول کا مجھے اتار سمجھدار نجر آوے چھے عشق یہی کہتی ہے مجھے عالی حضرت کا وہ شیر یاد یہی کہتی ہے بلبل باگ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہِ حدا مجھے شوقی ہے تو پہ رضا کی قسم تو اب یہ شیر ہو سکتا عالی حضرت نے نہ لکھا ہو کسی اور بزرگ نے شامل کیا ہو یہ بھی ہوا ہے ویسے باز کلام اگر کوئی شاہر لکھ دے اس میں تو اس میں کوئی کیا ہے تو اپنے مو سے اسی باتیں کرنا جو ہے انمال اعمالوں بھی نہیں آتی خوبے جا ہو واوا چاہتا ہو تو وہ ظاہر مضموم ہیں اور ویسے تو اپنے مو سے تعریف کرنا مطلقا تو گناہ نہیں ہے ہاں رسک فیکٹر ہے ہاں رسک فیکٹر تھا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محسن رضا ابن گولام حسین اتتاری احمد آباد ہندتی ارض کری رہی ہو چھو تمہیں گجراتی نی وات کاڑی تمہیں گھڑوں آنند دھو اللہ پاک تمہیں لامبو جیوان آپے اور امارو جیوان پر تمہیں لائکی جائے امارا ماتے ایمان پر جیوان اور ایمان پر رتیو ماتے نی دعا کرسو باپا جان ام نے چل مدینہ کئی دو کئی دو مرشد چال مدینہ ماشاءاللہ گجراتی وہ سرس آوڑے چے ساری جیت یاد کرینے ماشاءاللہ ستی پیغام تو میں ریکوڈ کر آئی ہو مدینہ مدینہ اللہ آپ مانے گجراتی میں چال مدینہ چال مدینہ سلو عدالہ حبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد باپا کا یہ کلام مدینہ نی جینے گلی سامپڑی سے یہ اگر یاد دلا دے تو باپا کے ان کے کافی اشار یاد آ جائیں گے مدینہ نی جینے گلی سامپڑی چھے پچی اینے کیا سلطنت نی پڑی چھے نتینے کیوں مہ رب پالو مہ آقا نتینے کیوں مہ رب پالو مہ آقا وقت ایک اشرو بھری آنکھڑی چھے اگر آپ پداری نتو فان بھری آنکھ سمودر ما سپڑا یلینہ وڑی چھے مدینہ نا دیوانا گمگین چھے سو کہ انتین پڑو چھے نی چھے لی گھڑی چھے کہ انتین پڑو چھے نی چھے لی گھڑی چھے چھے اتارنی آہ تائبہ تی رخصت مدینہ نا غمہ رڈے آنکھڑی چھے مدینہ نا گمہ رڈے آنکھڑی چھے مدینہ تن مدورانا مد بھری آواتا ورنما اگیار محرم چود سو باوی سنے ہجری الہاج ابو بکر اتاری نیت فرمائش پر ورسو پچی گجراتی منات چلیبنا پانچ اشعار لکھوانو سد بھاگیا ساپڑی میں دیو سو مارا مدینہ تی رخصت نہ ہتا پاک پر وردگار قبول کرے انہیں منہیں بارم بار مدینہ نی حاجری اس سعادت اتا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحمد صل اللہ تعالی علی محمد امینہ علی سنت آپ کے آشار سے آپ کی اردو پر مہارت ظاہر ہوتی ہے اللہ مزید برکت دے کیا گجراتی میں بھی آپ کو اردو کی طرح لغت وغیرہ کی مہارت حاصل ہیں جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ گجراتی میں مہارت تو کیا حاصل ہوگی اردو میں بھی نہیں ہے بس یہ کہ میں اصل پڑھا ہوں گجراتی میڈیم سے اب تو گجراتی بولنے کا لکھنے کا موقع بھی کبھی کباری ملتے ہیں لکھنے کا تو بالکل ہی بہت کم ملتا ہے بولنے کا کبھی کبھی گجراتی بولی والے اس طرح ہوتے ہیں تو تھوڑا وہ گجراتی میں بات ہو جاتی ہے یہ بھی کم مطلب ہے یہ گجراتی بولنے والے بھی عام طرح ہمارے اردو میں آپ نے بات کر رہے ہوتے ہیں مہارت تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہہ گزارا آٹھ جماعت میں نے گجراتی میڈیم سے پڑھی ہے میڈیم کو گجراتی مادھیم بولتے ہیں گجراتی مادھیم میں میں نے پڑھی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں یاہی ارزا ارز کر رہا ہوں امیر ایل سنت ابو بلال حضرت اللہ مولانا محمد الیاس افتار قادری مدز اللہ علی نے والد گرامی مفتی عبدالحلیم صاحب سے ملاقات کا سلسلہ جو چاہے زمزم پر ہوا تھا اس کو بیان کیا والد گرامی بھی اس کو دسیوں جگہ بیان کر چکے ہیں اور اپنے بیان میں بھی اور نیجی محکلہ میں بھی اس کا تذکرہ کر چکے ہیں اللہ تعالی امیر ایل سنت کے عمر میں برکتہ اعتاق فرمائے امیر ایل سنت سے سوال ہوا تھا کہ آپ نے بریلی شریف کتنی مرتبہ حاضری امیر ایل سنت کے ساتھ حاضر تھا اس سفر میں امیر ایل سنت کے ساتھ اجمیر شریف احمد آباد شریف اور بھی دیگر شہروں کے سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی اسی سفر میں امیر ایل سنت نے یا خواجہ میری جھولی بھر دو مواجہ خواجہ غریب نواز یعنی جنتی دروازے کے سامنے پڑھا تھا الحمدللہ اس وقت میں بھی امیر ایل سنت کے ساتھ حاضر تھا میرا نام محمد عمر افتاب اٹلی کے شہر انکونہ سے بات کرو امیر ایل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ سنا ہے کہ آپ نے مدنی کاموں کے سنسلے میں فتبات پر بھی رات گزاری ہے جواب ارشاد فرما دیجئے یا بات ہے بیڑی ماسی میں مجھے پہنچا دیا پہلے تو دہر ہے کہ شروع میں تو مسائل تھے ہمارے ساتھ کام کوئی تنا لوگ نہیں ویلکم کرتے تھے یہ میرا ایک یادگار واقعہ ادھر کا ہے شکارپور یہ سندھ کا ایک شہر ہے اب تو ماشاءاللہ وہ کام ہے اپنا وہ پہلا اجتماع تھا ہمارا ہم شکارپور ہمارا کافلا گیا تھا ہوا اجتماع بھی واجبی سے ہوا چوک اجتماع روڑ اجتماع ہوا لیکن دارہ ہے کہ وہاں اتنا کام اس وقت تھا نہیں پھر ہم لوگ وہ شاید اجتماع وغیرہ کر کے وافس ہی ہم نکال آئے وہ مجھے چڑھا ہوا تھا بخار بھائیان کے دوران میں ہو سکتا وہ غار ہو میں تو فٹوات پر لمبا ہو گیا ایر کوئی ہوتل ڈھونڈو وہاں ایسا موقف تو حالات نہیں تھے کہ ہم کو کوئی اپنا گھر پیش کرے تو ہم نے اس طرح بھائیان نے ہوتل تلاش کیا چلو ایر کرائے کے ہوتل میں ایک کمرہ لے لیتے ہیں تو شاید آگے بھی میرا سفر ہوگا دورانے سفر اس طرح بیماریاں اور کبھی بیمار اکثر بیمار ہوتا تھا تو پھر یہ کہ وہ ایک کمرہ ہوتل میں ہم لوگ مہنچے کمرہ ملا تو وہ کوئی سندھی تھا اور اس کو محبت ہوئی ہم لوگوں سے کہ اس نے دعوت صاحبی کا نام صورت نہیں گیا تھا اس غریب نے ہمارے ساتھ بڑا کوپریٹ کیا اس ماملے میں ہم لوگوں سے پیسے نہیں لیے اس نے اس سے ہی ہم کو مطب وہ کمرہ دیا ان لوگوں نے اللہ ان کو جنت میں علی شان محل نصیب فرمائے دل بڑا خوش ہوا کہ انہوں نے ہم مصافروں پر انہیں کے رحم کیا اور ہمارے ساتھ اس طرح تعاون کیا تو وہ دور تھا اب تو اللہ کا کرم ہے اب تو اب تو ہم نے پکا دیا اب کھانے والے بنے آپ اب کام بہت آسان ہو گیا ہے بہلے کام تھوڑا پتا چلتا تھا باز وقت کہ کام کیسے ہوتا ہے اب تو کیا ہے لوگ آپ تو پھول برساتے ہیں اللہ کی رحمت ہے یہ بھی یادگاریں ہیں اور اس میں بھی حکمتیں ہیں کہ یہ بات آپ نے پوچھے میں نے بتائی اس سے مبلغ ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اس سے یہ تکلیف بھی تو اٹھانی ہے نبی ہر وقت تھوڑی ان مرحبہ کے نعرے لگائیں گے لوگ پھول برسائیں گے بارنے کے لیے بھی دھوڑیں گے بہت کچھ ہوتا ہے اور ہوا ہے اللہ کی رحمت ہے گاڑی چل رہی ہے اپنی گاڑی چلتے 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 الحمدللہ کافی ممالک پہ فوج گئی یہ گاڑی منظور سے نت تاری اٹل سے ذکر ہوں مٹھے مٹھے مرشد کریم کی بارگاہ میں یہ ارض ہے کہ آپ کا علم فقہ سے دلچسپی کا سبب کوئی واقعہ تھا یا پھر قلبی روجہان اس کا سبب بننا ہے اس سوالے سے ارشاد فرمائیے گا علم فقہ یعنی مسائل مسائل سے میری دلچسپی بالکل یعنی جس کو لڑک پن بولتے ہیں نا وہ اس دور سے ہے میری دلچسپی الحمدللہ اور یہاں تک میں ایک لائبریری سے کتابیں لیتا تھا حال حضرت کی آقا میں شریعت اور یہ اس طرح کی ملفوضات اور یہ پڑھنے کے لئے یہ میں مسائل ہوتے تھے تو جیسے اس کو نہیں ہے کہ بچے کو کوئی اچھی چیز کھانے کے لئے دی جائے تو تھوڑی تھوڑی کھائے گا تو میں یہ سوچتا تھا میں کہ اب یہ کتابیں جب پھولی ہو جائیں یہ تو پھر میں کیا بڑھوں گا تو اس طرح کا میرا مطلب ہے اس میں شوق تھا مسائل کا ایک بار ہو کوئی مسئلہ پیش آیا میرا وہی لڑک من تھا ہمارے محلے کی مسجد میں امام صاحب تھے وہ اچھے علیم تھے اور مسائل مطلب مسائل اچھے بیان کرتے ہیں رودانہ شاہ کے بعد ایک مسئلہ غالبون یاد پڑھتا بیان کرتے تھے لوگ ان سے مسائل پوچھے تو ایک بار کسی نے ان کو کوئی مسئلہ پوچھا تو میرے بڑے بھائی بھی میرے ساتھ تھے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے دونوں بھائی امام صاحب نے وہار شریعت منگوائی تو میں نے پہلی بار وہار شریعت دیکھی پھر اس میں کھولا اس میں مسئلہ 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 یہ لکھا ہوا تھا وہ میرے موں میں پانی آ رہے تھے یہ کتاب کہاں ملتی ہوگی وہ میرے کو کون دے میں غریب آدمی کھاں سے لاؤں یہ کتاب دیکھے پہلا حصہ بہار شریعت کا حصہ ایک روپیہ گھا تھا دوسرا شاہ دو روپیہ گھا تیسرا تین روپیہ گھا یا اور آپ کے حساب سے تو یوں یہ تو بات میں سب پتا چلا کہ کتنے گھائے جن دنوں پتا چلا ان دنوں ایک روپیہ گھائے کس ساتھ تھا پہلا پوری بہار شریعت سترہ حصہ پر تھی جو اٹھائیس روپیہ ٹوئنٹی ایٹ روپیز آج کے دور کی یہ تھی اور بینڈنگ والی دو جلدیں دو اس کے وولیوم لیں تو تھرٹی ٹو روپیز اتنی سستی تھی لیکن میں نے پیسوں کی بچت کے لیے وہ ٹوئنٹی ایٹ والی پھر جب اللہ نے موقع دیا اور پتا نہیں پیس ہے کہاں سے کیسے میرے پاس آئے اس نے میری ماں نے دیئے کیا ہوا اب یاد نہیں ہے وہ میں اٹھائیس روپے کی پوری بہار شریعت اس وقت لی تھی اٹھائیس روپے وہ الحمدللہ یوں مجھے مسائل کا بڑا شوق بچپن سے جس کو عرفن بچپن کے لب سے شوق تھا اللہ کی رحمت سے اب بھی ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر دعوت اسلامی کا کب سوچا دعوت اسلامی کا تو ایسا تھا کہ ہم اپنا کام تو دین کا کرتے ہی تھے ایک زمانے سے کرتے تھے انجومن بناتے تھے اور کام کرتے تھے دوسری انجومن بنا لیتے تھے اور اس طرح بھی ہوا ہے تو امیر نے پہلے ایک انجومن مرائی اس کا نام رکھا تھا بزم مصطفی مجھے یاد پڑتا ہے صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اور میں اس انجومن کے تحت میں ہی سامائی باپ میں ہی ہوتا تھا خبر بھی اخبار میں لگوانے کے لئے میں ہی پاچ پاچ چھے چھے کلومیٹر چل کے اخبار کی افیس پہ جاتا تھا وہاں میں روزانہ شاید روزانہ یا کوئی دن فکس تھا بھول گیا ہوں بہار شریعت کا درس دیتا تھا مسائل کی دلچسپی دی تو وہ خبر دینے بھی میجاتا تھا آرٹیکل لکھتا تھا اخباروں میں گجراتی آرٹیکل لکھتا تھا اس طرح مطلب یہ کہ نیکی کی دعوت کا تبلیغ کا سسلہ تو بہت پرانا ہے ہم بچپن میں مطلب بھی نمازوں کے لئے دوسرے کو اٹھانا بلانا لے جانا ختموں میں میفیلوں میں جانا یہ الحمدللہ بہت پرانی میری لائن اسی طرح کی ہے مطلب تو یوں مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دعوت اسلامی بھی بن گئی اور یہ اس کی پوری دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی اس کی تو پوری وی سی ڈی آپ مدرہ اس پر دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر سوالا جوابا وہ تفسیری معلومات اس پر موجود ہیں موہمد فرمان رضا ہاتھ اٹھانا ایس approximately بابا جان چڑھانے سے ہے نا وہ موال خراب ہو جاتے گھر کا وہ پھلا کے بیٹا ہونا جیسے کیا بھی مارے گا پکڑ گیا یا کھا جائے گا ہسے تینوں گھر وسے وجہ تکاوت ہے جو ہستا ہے اس کا گھر بستا ہے بستا ہے میری تو خواہش ہے کہ مرتے وقت نہیں مسکراؤں اس طرح ایمان سے اور دنیا سے رخصت ہو کہ لبوں پر مسکرات آجائیں جیسے آل حضرت کے شہزاد حضور مفتی آدم ہند رحمت اللہ تعالیٰ کے لبوں پر مسکرات تھی ہمارے اولین مبلغین میں سے تھے عبدالغفار قادری رحمت اللہ تعالیٰ بلکل یا نگے گلیار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا شروعات کے مبلغ تھے ہمارے ان کا بھی جب انتقال ہوا تو غسل کے وقت تک تھے غسل پر یہ مسکرائی تھے کئی سائے بھائیوں نے دیکھا میں پیچھے کی طرف تھا میں اگرچہ غسل کے وقت موجود تھا لیکن وہ چہرہ میں دیکھ نہیں سکا دوسروں نے بتایا کہ یہ ابھی مسکرائی تھے اور ایک سے زیادہ گواؤں نے بتایا یا افراد نے بتایا اس طرح مطلب یہ کہ جن پر اللہ کی رحمت ہو جائے حضور مفتی آدم ہندر رحمت اللہ علیہ کا تو کتاب میں لکھا گئی ہے مسکرائے مسکرہ رہے تھے اپنے غسل کے تختے پر مفتی فاروق رحمت اللہ علیہ کو ایک سرائے بھائی غسل کے دوران انہوں نے دیکھا کہ وہ بھی مسکرہ رہے تھے دوران غسل مفتی فاروق رحمت اللہ علیہ جی جی رحمت اللہ علیہ کسی نے کہا ہے نا بابا کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے لوگ مسکرہ رہے تھے اس شان سے جاؤ گے لوگ رو رہے ہوں گے اور تم مسکرہ رہا سبحانہ فارسی کا یہ ربعی یہ شرط فارسی کاشیسا ہو جائے محمد علی اطاری بیلجیم سے عرض کر رہا ہوں امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس وقت آپ امامت فرمایا کرتے تھے مسجد میں کیا آپ سے ہی پاکستان کے مختلف صوبوں میں مدنی قافلوں میں سفر فرمایا کرتے تھے جن دنوں میری امامت تھی نور مسجد آل ٹاؤن ان دنوں مدنی قافلوں کا سلسلہ تو شروع بھادنے ہوا ہے میں کراچی ہی میں جاتا تھا ادھر ادھر اس طے بھائیوں کو لے کر اس میں بھی ایسی مسلمیات ہو گئی تھی کہ مجھے اب یہ وہ دور تو نیا کہیں زہر کے بعد بیان بھی کرنا ہوتا تھا زیادہ تر عشاء کے بعد بیان ہوتا تھا کہ ان کہیں ایسا کہ بازار کے مسجد رات کو تو یہاں ہوتے نہیں ہیں لوگ تو آپ زہر میں آ جائیں آسر میں آ جائیں تو یوں بھر وہ کراچی کراچی میں تو میری نماز کی چھٹیاں کافی ہو جاتی تھی مجھے یہ ایک بینک ملی کہ اب انتظامیہ جو ہے نا مجھے جواب دے دے گی چھٹیاں بہت کرتا ہے تو پھر یہ کہ میں نے یہ حکمت حملی چلی میں یہ اس لیے قصدن بتا رہا ہوں کہ جو ایمہ اکرام مجھے سن رہے ہوں یا کہیں بھی جو جعب کرتے ہوں وہ میری اس بات کو مشاہ اللہ پسند کریں گے یا اگر اس کو اپنائیں گے تو فائدے میں رہیں گے تو جب مجھے یہ بینک ملی کہ اب یہ مجھے فارق کریں گے اب زہرے کے اس میں تو بے عزت ہی ہے میں نے خود ہی مطلب بریزائن تیار کیا اور متولی صاحب کے حوالے کر دیا انہوں نے بالکل بھی مجھے منع نہیں کیا وہ فوراں یہ قبول کر لیا اس سے وہ جو مجھے پتا چلا تھا اس کی تصدیق بھی ہو گئی ورنہ تو بولتا نہیں کیا ہو گیا حیریت تو ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کچھ بھی نہیں چپ چپ لے کے رکھ لیا اچھا پھر خیر بعد میں میرے مجھے متولی مجھ سے یوں میرے اور شکایت نہیں تھی میں شکایت یہ ہی کہ چھٹیاں بہت دعوت اسامی کی وجہ سے ہو رہی تھی یوں میں مطلب یہ نہیں ہے وہاں سے فارغ ہوا اور مجھے متولی نے کہا تھا کہ تمہارے جیسے امام کو ملے گا نہیں یہ تہدی سے نعمت کے لیے اس کر رہا ہوں کہ ہم نے بہت اس میں مطعی بہت پرانے تھے یہ اس فیلڈ میں اللہ ہم نے ہم کو اب ملے گا نہیں ہے لیکن یہاں مجبوری تھی کہ مسجد میں امام چاہیے مسلح پر یہ بھی مجبوری تھی ان کی تو اس کے بعد بھی ہمارے الحمدللہ مراسم کوئی خراب نہیں ہوئے وہاں کے بعض جو اہم اسلامی بھائی آئے بھی تھے میرے پاس کہ آپ جب میں نے شہید مسجد اپنا لی نا کہ جب چاہوں گا نماز میں آؤں گا تو جمعہ پڑھاتا تھا وہاں تو مجھے کہ آپ اسی طرح نور مسجد میں کر لیں میں نے کہا آپ تمہیں یہاں شہید مسجد میں ترکیب بن گئی ہے میری کارہ ترکیب تو وہ اب تمہیں نہیں آسکتا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں وہاں گیا تھا ایک بار دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا رکھا نور مسجد مسائی بھائیوں نے تو مسجد بھی بھر گئی تھی گلی بھی بھر گئی تھی اور اس کے علاوہ بھی میں کبھی گیا تو بڑا مطلب محبت لوگوں نے وہاں مجھے دیئے یہاں تک کہ ایک بار کا یاد ہے کہ میں جب گیا تھا تو ہمارے مقتدی اپنے گھروں پر مجھے باری باری لے جاتے رہے تو یعنی بلا مبالغہ کہتا ہوں تو رات ختم ہو گئی رات ختم ہو گئی ایک دوسرے گھروں پر جاتے جاتے ہیں چاہے پانی یہ وہ دعا تو شاید اس کے بعد باوجود لے جانے والے باقی رہے ہیں یا پورے ہوگئے پورا یاد نہیں ہے ساری رات نکل گئی ہماری الحمدللہ تو یوں مطلب بعض لوگ تو جب امام فارغ ہوتے نا تو وہ ایک نفرت کا ماحول چھوڑتے ہیں کمپین چلاتے ہیں سیٹ بچانے کے لیے کیا کیا آباز کرتے ہیں تو اس سے کیا لوگوں کو مولاناوں سے نفرت ہوتی ہے الحمدللہ میرا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آج بھی اگر میں وہاں چلا جاؤں تو میرے مقددیوں نے جو زندہ ہے نا مجھے لگتا کہ مجھے مان دیں گے محبت کا اظہار کریں گے تو میرا اپنا انداز تھا کہ میں مطلب کڑھائے بڑھائے ایک دوسرے خلاب بولنا اور یہ جو میرا انداز نہیں تھا مطلب الحمدللہ مصمت اندازتہ پیار محبت سے ملنا جلنا ان کے دکھ سکھ میں حصے لینا اپنے مقددیوں کے یہ اس طرح کا اندازتہ اللہ کی رحمت سے آپ کو جب یہ پتا چلا کہ یہ کمیٹی والے آپ کیسا محسوس ہوا کوشون نہیں دن اسی نے بتایا تو آپ نے ریزائن کرنے کے بجائے مقددیوں کو یوں مطلب ملائے نہیں گئے یہ مجھے پتا چلا کہ میرے خلاف کوئی اس طرح کی تحریک چل رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ میرے کو یہ کمیٹی شاید فارق کر دے گی تو میں مطلب کہ دیکھو میں تو اتنے عرصے سے یہاں ہوں تو مجھے جانے نہیں دینا یا یہ نہیں کرنے دینا یا کمیٹی کو پتا نہیں کیا تکلیف ہے میں تو دین کی خدمت ہی کر رہا ہوں میں تو دعوت اسلامی کا کام کر رہا ہوں اس میں مجھے نکالنے کی باتیں جو ہو رہی ہیں درست نہیں ہیں تو ایسی کوئی مومنٹ آپ نے نہیں بنائی آپ نے جا کر ریزائن کر دیا یہ سمجھو میری اس میں نہیں ہے دکشنری میں اس طرح کے فسادی ماحول تیار کرنا الحمدللہ آپ کہہ رہے ہیں یہ فسادی ماحول ہے کہنے والا کہہ ساتھ ہے کہ میں تو اپنے حق کے لئے کر رہا ہوں مگر اس میں فساد ہوتا ہے حالات بہت نازوک ہیں پھر عوام جو نہیں علماء سے یا مولانوں سے اماموں سے دور بھگتی ہے ایک تعداد ہے جو دور بھگتی ہے تو اب ایسے میں ہم ایسا کوئی ٹیمپ کریں گے نا تو مزید نفرتوں کی فضا قائم ہوگی تو اس لئے وہ بہرحال میرا اپنا انداز تھا میں گیا عزت عبرو سے گیا میں کمپین چلا تھا بالفرض وہ ناکام ہو جاتی تو جو مطلب تضلیل ہوتی ہے اور میری ذلت ہوتی ہے اور جو دعوت اسلامی نقصان پہنچتا اس کو بھی اوجہ رکھنی چاہیے ہر کمپین کامیاب تو نہیں ہوتی جب اگر امام نے کمیٹی کے اپس پر لڑائے ہو جا تو امام اگر رہے بھی جائے تو کمیٹی نے جب ان کی انڈرسٹیننگ ہی نہیں ہے تو فیشاید ماحول لسٹ بھی رہے ایسے مسجد ہوتی ہیں جس میں کمیٹی والے پھر امام کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے مطلب مزگی رہتی دادا گری کہ وہ امام کی قیبت ہو رہی ہے تو کمیٹی کی قیبت ہو رہی ہے تو کئی مقتدی امام کا گروب بن گیا تو کبھی کمیٹی اور مقتدی گروب بن گیا تو مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ دیکھے جیسے کہ یہ ماحول مساجد میں ہونا نہیں چاہیے ماشاءاللہ آپ نے ایسا ماحول بننے نہیں دیا اللہ نے آپ کو بہت مطلب بہت اچھا لگا یہ اچھا لگا ہوگا سب کو اچھا لگا ہوگا جو سلیم الفطرت ہے اچھی سوچوارے لوگ ہیں کیا ریسہ ہونا چاہیے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام ہوتا ہے مظلوم اور کمیٹی کر رہی ہوتی ہے ظلم اس پر اور ظلمن نکال رہی ہوتی ہے تو اس طرح کے ظلمن نکالنا یہ بھی درست نہیں ہے اچھا بعض اوقاتو دین و ایمان کے مسائل ہوتے ہیں نظریاتی مسائل ہوتے ہیں اور امام کا مطلب جانے کہ عاشقہ رسول ہوتا ہے اور بعض لوگ یہ چاہتے ہیں گے عشقی رسول کی باتیں ہی نہ ہو اس لئے اس کو نکال رہے ہوں گے تو اس وقت تو اس کو کھونٹے کی طرح گڑ جانا چاہیے مسجد میں یہ جیسے مسائل میرے مسائل ایسے نہیں تھے نا میرے تو سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے غوث پاک کو ماننے والے تھے آئے دین و ختم درود روز درود شریف کے وہ دانے بچتے تھے اور کبھی اس کا عرص تو شابان میں بعض عرص ہوتے تھے رجب میں ہوتے تھے بہت مزا آتا تھا نور مزید نے بڑی رنک ہوتی تھی اب اس طرح کے ماحول میں جبکہ سنیوں کا ماحول عاشقان رسول کا ماحول ہے میں اس میں کیا مطلب پسات کروں اور لڑوں بارہ لیے کہ جیسا موقع ایک بات امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا جسالہ علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی صیرت پر لکھنے کی وجہ کیا تھی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مجھے بہت سے بہت پہلے سے محبت ہے بس یہ ایک اسباب بن گئے اور میں نے تذکر امام احمد رضا کی ترکیب کی الحمدللہ میں محمد ارفان حسین بدنیت تاریخ جرمالی کی شہر افنباغ سے عرض گزار ہوں میرا سوال امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا آپ نے باقاعدہ تعویزات کا علیہ حاصل کیا کیونکہ مختلف مطلب مذاکروں میں جو قانون جو کلیے اور جو ثابتے اور جو روز آپ بیان فرماتے ہیں تعویزات کی روز سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ عرض محاصل کیا جنہیں جا استاد خالیست صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ پھر یہ ساری باتیں آپ بتاتے کیسے ہیں تعویزات کے بارے میں مطالعہ کر کے پوچھ پوچھ کے سن سن کے حجرِ بات ہوئی جاتے ہیں جو کسی فیلم میں داخل ہوتا ہے تو کچھ نہ ہو جو راستہ تکری لیتا ہے اباق قائدہ مت پر کوئی مرا استاد نہیں ہے تیارے امیرِ علی سنت آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ اپنے مبارک سر پر لگانے کے لیے کس تیل کو نواز دیں کیونکہ آپ کے بال مبارک سیاہ اور گنے ہیں جواب انیت فرما دیں اور آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا مغفرت فرما دیں اللہ اللہ جو تیل داڑی پہ لگاتا ہوں وہی سر پہ بھی لگاتا ہوں سر کے بال کالے ہیں داڑی کے بال سفید ہیں اب یہ سب اللہ تعالی کی مرضی پر ہے کھوپرے کا تیل بہت استعمال کیا ہے کبھی اور تیل بھی استعمال کر لیتا ہوں تیل کبھی خود بنایا ہے یا تیل تو میں بناتا تھا وہ کچھ جڑی بوٹیاں کسی نے بتایا تھا نسخہ جڑی بوٹیاں ڈال کر پہلے پانی میں بھی وہ لیتے تھے اس کے بعد پھر وہ تیل اس پر پکا کے بناتے تھے بال جھڑنے سے اور یہ اس طرح کی چیزوں سے یہ تو بہت آپ نے اندر کی بات بتایا ہے یہ بال جھڑنے کا بھی بال جھڑنے سے بچائے جا سکتے ہیں ایسا تیلہ بناتے تھے ہاں اب وہ اس کے خواست یہ تھے جس کو فائدہ ہو وہ الگ بات ہے دوا کے خواست ہوتے ہیں فائدہ دینا تو رب کے ہاتھ میں ایک عرصہ تھا یہ تیل ہم بناتے رہے گھر میں اور میں بیچتا تھا یہ بہت ضرورت ہے اس ویسے یہ پروڈیکٹ بہت دیکھتا ہے پھر وہ نسخہ میں نے جب اپنا میں نے چھوڑ دیا پھر گھر میں بیچار دوسرے بہنے وغیرہ یہ بناتے ہیں ان کے تعاون کے وغیرہ دو ہوتا نہیں ہے پھر آخر کار ہم نے یہ چھوڑ دیا کام پھر میں نے وہ نسخہ تھا وہ لکھ کر ایک عسائے بھائی کو دے دیا پھر وہ تیل بناتے تھے سپلائی کرتے تھے اب خدا جانے وہ اب بھی کر رہے ہیں اب وہ بھی نہیں کر رہے بتا رہے ہیں تو اور کام نندہ اختیار کر لیا ہوگا ہے مشکل کام ہے تھوڑا یہ اس کا حاصل کر لے نا بابا اب تو بھول کیا ہوگا جن کو دیا گا اسے تو ان کے پاس بھی ہو پھر کیا کرنا ہے امت کو فائدہ ہوگا بابا جس کو بنانا بنا لے گا گھر میں ایک بوتل کے لیے بنانا تو نہیں ہو سکتا اس میں جڑی بوٹیاں مختلف اپنی کونٹیٹی میں آنگی ایک ایک سیری تھوڑی کوئی دے گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی صلو اللہ علیہ محمد میں سکھر سے بات کر رہا ہوں یہ جو ابھی آپ نے تیل کا تذکرہ فرمایا تو کم او بیس بیس پچیس سال پہلے میں یہ تیل لے کر آیا تھا جو کچھ گھر والوں نے مگایا تھا اور ایک اسلامی بھائی جو ہمارے آفس میں کام کرتے تھے ان کے سر کے بان اور آدھی موچ جو ہے وہ اُڑ گئے چکی تھی تو کافی انہوں نے علاج کر آیا فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں نے وہ تیل ان کو پیش کیا تو انہوں نے کچھ ہی اس سے کچھ تائیں استعمال کیا کم او بیس دو شیشی انہوں نے استعمال کری تو ان کی وہ موچ بھی آگئی اور سر کے بال بھی آگئے اور ماشاء اللہ وہ جو بالوں کے حساب سے جو بجارے پریشان دیتے تھے وہ صحیح ہو گئے تو یہ ہو سکے اگر تیل دوبارہ ہمیں دستیاب ہو کر مل جائے کرے تو کئی اسلامی بھائیوں کی اسلامی دینوں کے مسلمانوں کے اور امت کا فائدہ ہو شکتا ہے سنڈیو ماں نانی دی نئی کمپنی بناتے ہیں تیل کی پیسے کھیکنے شروع کریں گے تو وہ جو فیس ہے نا وہ شاید رختت نہ ہو جائے میں اپنے بیگ میں رکھتا تھا آپ کو سب پتا ہوگا بیگ میں رکھتا تھا تیل کی بوتلیں اگر بتیاں عطر یہ جہاں بھی بیان کر رہا جاتا تھا ساتھ لے جاتا تھا ایک میرے ساتھ عیسائی بھائی ہوتے تھے وہ بچھا کر بیچتے تھے تو اس طرح مطلب یہ کہ کمی کے بھی عیسائی بھی ہوا ہے کوئی بیگ ہاتھ سے چھوٹا ہے یا کوئی چھوٹا ہی ہے تو اندر بوتل یا بوتلیں ٹوٹی بھی ہیں تیل اور سارا جو مال ہے اس کا تیل تو اس کا سکھر بھی لے گئے ہوں گا میں یا یہ کراچی آ کر آئے ہوں گے اور دیکھا ہوگا تو لیا ہوگا ہاں جی رضا کو کچھ ہاں جی رضا چھوٹے ہوں گے نہیں مجھے یاد یہ تیل گھر پہ بنتا تھا داؤگلی والے گھر پہ بنتا تھا اور مسالین والے گھر پہ بنتا تھا یہ یہ دونوں پپیاں والدوں میں سب ملکہ یہ بناتی تھے یہ اور میں اس وقت اپنے لے وہ جو بھی چھوٹا تھا جو آپ چھوٹے جو بھی کرتے تھے جس طرح داؤن کرتے تھے وہ پریشان کرنے کا کام کرتے تھے یہ ملاتا تھا جو بزار میں اپنے دکان ہیں نا وہ ہول سیل کی جڑی بوٹیوں کی تو وہاں سے جڑی بوٹیاں لے آتا تھا پھر ہم گھر میں ہی ہمارے گھر میں بنا دیتے تھے آج وہ راز بتائی دے نا کیا ملاتے تھے اس میں مجھے یاد نہیں ہے نسخہ مل سکتا ہے یہ ابھی ہم نے اب تو لبی ابھی اپنے آواز لگائی ہے سن بھی رہے ہو سکتا ہے اس سائن بھائی خود ہی مجھے نسخہ پہنچا دیں ابھی آواز لگائی ہے یہ ابھی ابھی تو تیل کا فیسان پتا چلا نا کہ تیل کا فیسان کیسا تھا ابھی تیل کا فارمولا بھی کہی نا کہیں تو اس ساتھ آب ہی جائے گا محمد رفلی کا تاریخ باپا جان جی وہ تیل کا نقصہ میرے پاس موجود ہیں جب میں آپ کے پاس آلات سہیوے آؤں گا تو وہ تیل کا نقصہ آپ کو دھوں گا اور ہم اور مجھے شگر کی بیماری ہے آپ دعا فرمائے کہ میں اس سے ستیاب ہو جاؤں اور ہم سب گھر والوں کے لئے دعا مدینہ اور دعا مغفرت آمین کیا شروع میں کیا فرمایا انہوں نے سمجھا لی رفیق بھائی ہیں پرانے والے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تیل کا نسخہ موجود ہے اور میں آ کر آپ کو پیش کر دوں گا جب بھائی آجی رفیق اپنے اللہ اللہ میں نے بولا اللہ شاہد یہ سن رہے ہوئے تو نسخہ آ جائے گا مرحبا جزاک اللہ خیرہ لیکن مارو کوئی بچار رہتی ہو بنا ہوانوں بچار رہے کو شگر ہوئی آجی رفیق کو اللہ آئیے تو بتایا تھا آپ نے میرے ہو اللہ شفاعتہ فرمایا اللہ کریم آسانی کر دے دے جانا نسخہ تو اپنے ہو سکا تو کسی رسالے وغیرہ میں ہو سکتا شامل کر دیں اب پھر یہ کہ دکانیں کھلیں گی پھر وہ لوٹ مار نہ کریں مدنی بہار آگے نا اس کی سب گھر میں بھی بنا سکیں گے نا ایک نہیں بنا سکتے نا بیچنے کے لیے یعنی کہ پتیلہ بنایں گے تو ہی پڑتا کھائے گا ایک تھوڑی تھوڑی جڑی بوٹیاں یہ دیں گے نہیں نا صلو عدل حبیب صلو اللہ تعالی محمد گفت گوہ تار کے کتنی پیاری میتھی میتھی گفت گوہ تار کے کتنی پیاری میتھی میتھی گفت گوہ تار کے محمد